رمضان اور مبارک میں شیخ رونوش کے نرخوں میں استحکام بڑا مسئلہ بن گیا سرکاری نرخوں کے برعکس انتہائی زائد نرخوں پر فروخت نے پھلوں کو شجر ممنوع بنا دیا ہے صورتحال میں بہتری کے لیے پرائیس کنٹرول میجیسٹریٹس کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے سہیل کیسے ریپورٹ کریں گے رمضان کے دوران ڈالیں، سبزیاں، پھل، غرص کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کی سرکاری نرخوں پر دستیابی ممکن بنائی جا سکی ہو پھل تو جیسے عام سارف کے لیے شجر ممنوع بن چکے ہیں سیپ کالا کولو سرکاری قیمت 320 روپے کی بجائے 450 روپے کلوں میں فروخت ہو رہا ہے کیلہ درجہ اول 215 کی بجائے 400 روپے فی درجن تک مل رہا ہے خجور ایرانی کی سرکاری قیمت 450 ہے لیکن یہ 560 روپے فی کلوں تک فروخت ہو رہی ہے یہی صورتحال دیگر پھلوں کی بابت بھی دکھائی دیتی ہے ایسی ہی صورتحال سبزیوں کے حوالے سے بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں پیاس 90 روپے کی بجائے 120 روپے کلوں لہسن چائنا 350 کی بجائے 470 تو ٹوماٹر سرکاری قیمت 100 روپے کی بجائے 130 روپے فی کلوں تک مل رہے ہیں ہم نے ریسنٹلی 24 اور پرائس کنٹرول میجسٹریٹس آئڈ کی ہیں اپنے سسٹم میں لاہور دیفنیٹلی ایک بہت بڑا زلہ ہے حقیقت یہ بھی ہے کہ اب منافخوری کا روجان اتنا بڑا چکا ہے کہ اس پر کابو پانا بظاہر آسان نہیں رہا نا جانے ہم نے بھی کون سا طرز عمل اختیار کر لیا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے پر اکساتا رہتا ہے اور نتیجتا ہمیں قانون کا کوئی پاس رہا نہ ہی اخلاقیات سے کوئی رشتہ باقی بچا کیمرومن حافظ عظیم کے ساتھ سویل کیسر لاہور دیفنیٹلیٹس